اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ سکیم کے حوالے سے کچھ معلومات شیئر کروں گا کہ آپ اپنے پلوٹ کی تفصیل کیسے چیک کر سکتے ہیں پلوٹ کی مہانہ اکساعت اور پیمٹ کا ریکارڈ آن لائن کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے خود کو ریجسٹر نہیں کیا ہوا تو آپ خود کو ریجسٹر کیسے کریں گے لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل ناریز زون کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کی انفرمیٹوی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکی تو دوستو بڑھتے ہیں آج کی انفرمیشن کی جانت تو دوستو فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ سکیم جو ہے اس کی ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جس کا لنک اور ایڈریس آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا اور لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں بھی پروائیٹ کر دوں گا اس ویب سائٹ کا نام ہے جی fgeha.gov.pk جب اس ویب سائٹ کو آپ اوپن کر لیں گے تو یہاں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ ایتھارٹی کی ایک جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اور اس میں مختلف ڈیٹیلز نظر آئیں گی جس طرح پہلے ہے about us ہے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہے کہ کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں پولیسیز کیا ہیں اس کے بعد ایک آپشن ہے میمبرشپ ڈرائیو کا تو میمبرشپ ڈرائیو میں آپ جائیں گے تو میمبرشپ ڈرائیو فیز 1 ہے فیز 2 ہے اس کے علاوہ اپارٹمنٹ میمبرشپ ہے یہ تینوں آپشنز آپ کو دیے جائیں گے جب آپ کو یہاں پر کلک کریں گے تو تینوں آپشنز میں سے جو آپ کو سوٹیبل ہے جس میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے تو دوستو میں آپ کو صرف ایک ڈیمو کے طور پر بتا رہا ہوں میں کوئی پلارٹ نہیں لے رہا یا میں نے پلارٹ لیا ہوا نہیں ہے تو صرف آپ کو ترکے کار بتا رہا ہوں کہ آپ نے خود کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے اور اپنی ڈیٹیلز کیسے چیک کرنی ہے تو نیچے ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا میں نے میمبرشپ فیز ٹو کو سیلیکٹ کیا ہے تو نیچے ایک اپشن آ رہا ہے میں نے ریڈ ہائی لیکٹر سے ہائی لیکٹ کیا ہوا ہے کلک ہیئر ٹو لوگن یہاں پر اگر آپ نے خود کو ریجسٹر کیا ہوا ہے پھر تو آپ ڈائریکٹ لوگن کر سکتے ہیں لیکن اگر ریجسٹر نہیں کیا ہوا تو یہی پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ ونڈو جو اوپن ہوگی اسی ونڈو میں آپ کو خود کو ریجسٹر کرنے کا آپشن بھی ملے گا اور لوگن کرنے کا آپشن بھی ملے گا سب سے پہلے لوگن کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دوں کہ آپ نے اپنا سین آئی سی نمبر لکھنا ہے پاسورٹ لکھنا ہے لیکن سین آئی سی نمبر ویڈاؤٹ ڈیشز لکھنا ہے مطلب سین آئی سی نمبر لکھنے آپ نے ڈیشز نہیں ڈالنے اس کے بعد ایک اور آپشن ہے ریجسٹر ناؤ کا تو ریجسٹر ناؤ پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ سے آپ کی کچھ پرسنل انفارمیشن مانگی جائیں گی جس کے بعد آپ ریجسٹر ہو جائیں گے پھر آپ دوبارہ جب چاہیں لوگن ہو جائیں گے یہ دیکھیں فرینڈز جیسے ہی آپ ریجسٹر ناؤ پر کلک کریں گے تو آپشن آئے گا آپ کے پاس نیو میمبرشپ ریجسٹریشن یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنا سین آئی سی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد پاسورڈ آپ چوز کرنے اپنا نام لکھیں اپنا ویلڈ ایمیل ایڈریس دیں اور اس کے بعد اپنا موبائل نمبر دیں اور موبائل نمبر لکھتے وقت کنٹری کا کورڈ لازمی انٹر کریں تو اس طرح آپ کو خود کو ریجسٹر کر لیں گے جب آپ ریجسٹر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگن آرام سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ کو پیمٹ کی ڈیٹیلز اگر چیک کرنی ہے تو وہاں بھی ایک آپشن آپ کو سکرن پر میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے نظر آرہوگ ایک آپشن پیمٹ ڈیٹیلز کا یہاں پر آپ کلک کر کے اپنی پیمٹ کی تفصیلات بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کتنی ایک ساتھ جمع کرائی ہیں تو دوستو جیسے ہی آپ پیمٹ ڈیٹیلز پر کلک کریں گے تو آگے کچھ آپشن آپ کے پاس آئیں گے جس میں آپ کے پیمٹ کی ڈیٹیلز دی جائیں گی اور وہ ایریا بھی بتایا جائے گا جہاں پر آپ نے پلٹ لیا تھا یہ سائی ڈیٹیلز آپ کو اس ایک ہی ویب سائٹ سے مل جائیں گی تو دوستو یہ تھی میرے بس آج کی تازہ ترین انفارمیشن جس کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا امید کرتا ہوں کہ میری آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی دیجئے گا شکریہ